بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپٹ ہوں گے ریجیکٹ ہوں گے پھر ٹریبونلز بنیں گے وہ سلسلہ تو بعد کا لیکن صرف ایک جماعت ایسی ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس سے جڑے ہوئے لوگ جو جب نومینیشن پیپرز فائل کرنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار کون ہے کیا اس کا ذمہ دار نگران حکومت ہے کیا اس کی ذمہ داری ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ڈال سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکست پاکستان افیکٹیولی کام نہیں کر پا رہا جبکہ اگر الیکشن کمیشن کی پوری آپ آگنائزیشن کو دیکھیں بحیثیت آگنائزیشن کے تو اس کے پاس کوئی اپنا اختیار تو ہے لیکن کوئی اگزیکٹیف فورس نہیں ہے وہ ہیولی ڈیپینڈنٹ ہے ریاستی اداروں کے اوپر ریاستی مشینری کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے وہ علامنگ ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے یہ ماحول ہے تو الیکشن والے دن کیا ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت ایس بی سپیک بلے کا نشان بھی گوا چکی ہے اس کے کیڈیڈیٹس اگر الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے تو کس نام سے کس سمبل سے لوگ ان کو ووٹ کریں گے تو کس طرح کر پائیں گے الیکشن کیمپین وہ کریں گے تو کس طرح کر پائیں گے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر کیونکہ اب میں کہتا ہوں اس دی این ایڈ کے اندر آپ کو چھپا نہیں سکتے ہر موبائل کے اندر کیمرہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نومنی نومنیشن پیپر فائل کرنے جا رہا ہوتا ہے کسی کے پھار دیے جاتے ہیں کاغذار کسی کے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے کہیں وقلہ دبوچ لیتے ہیں اور دھلائی کرتے ہیں اس چخص کی جو کہ نومنیشن پیپر پکڑنے کی یا چھیننے کی کوشش کرتا ہے ایک ایسا ماحول جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جنگ الیکشن سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے ہمارے حالات کیا ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک بہترین موقع ہے جب ہم کم از کم ایویویٹ کر سکے کہ ہمارے ملک کے اندر جس وقت نظام ہے کیا یہ اس کا خمیازہ مگت رہے ہیں ایک ویک ڈیموکرائٹک سسٹم کا یا یہ لڑائی کچھ ایسی ہے جو کہ شخصیات کے بیچ میں ہے ہم شاید اداروں کے بیچ میں بھی نہیں رہی اس کے اوپر ایک بہترین تجزیہ حاصل کریں گے ہمارسد موجود ہے سوہیل بڑائیت صاحب ملک کے انتاز تجزیہ نگار ہیں سینئر صحافی ہیں بہت شکریہ جناب سوہیل بڑائیت صاحب آپ کا جناب شلیم بخاری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ملک کے نامور صحافی ہیں بہترین تجزیہ ہے ان کا بھی بہت شکریہ جناب شلیم بخاری صاحب آپ کا بھی بڑائیت صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے سامنے یہ جس طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا میں بیسیت ایک طالب علم بھی آپ کے کولمز پڑھتا ہوں آپ نے لکھا سوتیلہ اور لادلہ اسطلاح بڑی خوب استعمال کی تو سوتیلہ سگا ہو سکتا ہے اگلے دو مہینوں میں یا کم از کم قریب آ سکتا ہے یا سوتیلہ سوتیلہ ہی رہے گا یا اپنی کسی اور ایڈوانسٹ فارم میں چلا جائے گا جو آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد الیکشن سے پہلے تو عملی طور پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لگتا ہے کہ یہ الیکشن تو ان کو اسی طرح لڑنا پڑے گا اور اس میں انہیں جتنی بھی سیٹیں مل جائیں اس میں پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے انہیں لیکن ظاہر ہے یہ ایک آئیڈیل صورتحال نہیں ہے نہ ڈیمکریٹک صورتحال ہے لیکن ہمارا کچھ ماضی بھی ایسا ہی ہے اب شاید کچھ زیادہ لگ رہا ہے لیکن ماضی میں بھی بہت کچھ ایسا ہوا ہے بیس سو اٹھارہ کے الیکشن میں بھی بہت کچھ ہوا شاید اب نامی نیشن پیپر تو نہیں چھینے گئے لیکن پری پول ریڈنگ اس میں بھی بہت ہوئی تھی اور اب جو ہے اب بھی بہت کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے آئیڈل ڈیمکریٹسی کے اندر لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ نظام ہے جس کے اندر ہمارے جو بہت سے ادارے ہیں ان کی بھی سٹیک ہے اور بہت بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان کی بہت سے جو اکثریت ہے وہ عرصہ دراز تک اس چیز کو جسٹیفائیڈ بھی سمجھتی رہی اور یہ بھی سمجھتی رہی کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے تو یہ ملک جو ہے یہ ڈیزالو ہو جائے گا اور جو ڈیمکریٹک لیڈرز ہیں یہ ملک کو صحیح نہیں چلا سکتے چنانچہ یہ جو سپیس ہے آہستہ آہستہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ حاصل کر لی ہے اور آج ہم جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے بخاری صاحب آپ کے نزدیک دوزار اٹھارہ کا ذکر بلائت صاحب نے بھی کیا ہمارے لیے نیا تو واقعی نہیں ہے دوزار اٹھارہ میں جو ہوا وہ ایک نئے طریقے سے ہوا وہ بھی ایک طرح کے لیے آر ٹی ایس بیٹھ گیا لیکن پری پول بھی ریکنگ ہوئی پولنگ ڈے پی ہوئی پھر پوسٹ پول بھی بہت کچھ ہوا لیکن جتنا بلیٹنٹ یہ سب کچھ ہے کہ آر اوز لکھ رہے ہیں نہیں کہ پولیس انوالونٹ کر رہی ہے اور کھینچے جا رہے ہیں نومینیشن پیپرز یہ بڑا کٹ تھروٹ ہے اور شاید کوئی اور اگر اسے ویلیویٹ کرے تو یہ ہی کہے گا کہ یہ غیر قانونی بھی ہے غیر محذب بھی ہے غیر جمہوری بھی ہے لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے یہ شخصیات کی جنگ ہے یا یہ پاور پولٹکس ہے پیور بہت شکریہ آپ کا یاد کیا آپ نے مدارش یہ ہے کہ وہ آپ نے ایک سگے ستیلے کی جو چلائی تھی اس میں ایک اضافہ کر لیں آک شدہ ہوتا ہے ایک آک شدہ آج وہ یہ خان صاحب جو ہے اور ان کی پارٹی آک کی ہوئی پارٹی ہے آک شدہ پارٹی جو قانونی طور پر جو آگ شدہ ہو جاتے ہیں پھر ان کی واپسی بہت مشکل ہوتی ہے ہم نے کبھی سنا نہیں ہے کہ آگ کیا وہ اغبار میں بھی چھپ جاتا ہے نا اس کی خبریں چھپ جاتی ہیں ہاں تو ایک تو یہ منظر کلیر ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو طریقہ انصاف کا باقی ماندہ حصہ ہے اس میں نا الیکٹیبلز ہیں جو پارٹی کو ایک یعنی اس کی موجودگی کا احساس دلا سکتے تھے وہ نئے گھونسلوں میں بس گئے ہیں جس سپیڈ سے آئے تھے دوسری جو اس کی لیڈرشپ تھی جو حاکس تھے وہ یا جیلو میں یا مفرور ہیں باقی بچے ہیں بکلا اور وہ لوگ جو ابھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے باہر نکل کے ووٹ ڈالنے جانا بھی ہے کہ نہیں بکلا جو ہے ان کو الیکٹر پروسس کا کوئی تجربہ نہیں ہے اندازتوں میں کیس لڑے ہوئے ہیں لیکن کبھی فیلڈ میں آکے جو اس کی سائنس ہے پوری پوری الیکشن مشینری جو ہے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انفورچنیٹلی وکلا کے جو دھڑے ہیں ان میں بھی اتفاق نہیں ہیں یعنی میں مثال دینے بیٹھوں گا تو بہت وقت گزر جائے گا شیر افضل مروفر صاحب کسی کو لیڈ کر رہے ہیں حامد خان صاحب پرانے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں شریف شاہن صاحب نیلائن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس قسم کے کڑماس میں جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں دو بڑی پارٹیوں کا مقابلہ کرنا اور الیکشن میں پھر ایسی پوزیشن حاصل کر لینا جو پہلے بھی خود سے نہیں آئی تھی وہ اس کے بارے میں کسی راکٹ سرائنس کی ضرورت نہیں ہے مقبولیت سب سے زیادہ ہے باقی جواب سے زیادہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور ورائش صاحب بہت سینئر آدمی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جلسوں میں جانے والے لوگ ووٹرز نہیں ہوتے کبھی بھی کسی کے بھی جلسے میں جانے والے ان کے نہیں صرف دوسری بات یہ ہے کہ یہ ووٹرز کو گھر سے اٹھا کے پولنگ سٹیشن تک لانا بھی ایک پوری راکٹ سائنس ہے ایسی ہے ایسی ہے جس کو وہ نہیں آتا اس کے پاس سے وہ نہیں آئیں گے دوسری بات یہ کہ جو آپ کے فسیلیٹیٹر تھے وہ اب آپ کے ویلن ہیں وہ کسی نے ویلن نہیں بنائے ہیں نہ انہیں کوئی نئی ہیرون ملی ہے وہ تو تلاش کر رہے ہیں نا کون بنے گی دوراً تو یہ قصور بھی آپ کا اپنا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتا کہ کون نیا ہیرو بنے غور ہیرو نمر ہو بات ہے ہمیں دونوں لیڈنگ رول JUL Urs ہمیںڈے سکتا کہ اس طرح سے بھی الق reel سکتا ہے دوسری روز fever ہے نیر علی gereی پولنگ سینج آہای عزار بعد پونکہ دوسرے تین تین دن تک ریزلٹ نہ دیں آپ یہ سارا کچھ بھی تو نہیں آتا مہا پہلے نہیں ہوا تھا کبھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی کا بے وکو حفانہ فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں سے ان کے پیپر چین لیں اور بھئی آپ پیپر ریجلٹ کرا دیں اگر آپ نے کارواردادی ڈالنی ہے آپ رکواہ دیں اس میں پچاس اطراز نکالنے آپ اس کو بے اپنا طریقہ اور یہ بہت بھونڈا طریقہ ہے یہ جو ہو رہا ہے آپ جو ہو رہا ہے بہت بھونڈا ہے نہیں ہونا چاہیے جو بھی کر رہا ہے غیر محظم نہیں وہ پورے الیکشن کی قریبیلٹی کو زیرو کر رہے ہیں آلڈری ہو رہی ہے الیکشن تو بھی بہت دور ہے اس سے پہلے ہی لوگ جو ہیں جو بھی سنتا ہے جو بھی دیکھتا ہے اس میں مجھے نہیں پتا کہ کتنے جینورن واقعات ہیں اور کتنے میڈ اپ ہیں ہمیشہ ہوتا ہے یہ لیکن جس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت بھونڈا طریقہ ہے جس نے بھی کیا ہے جو بھی اس کا ماسٹر مائنڈ آتھر ہے وہ بہت برا آتھر ہے اور اس سے قریبیلٹی تو زیرو ہو ہی رہی ہے نقصان ہوگا باقی پارٹیوں کا بھی اچھا بڑھ بڑھ سب یہ فرمائے گا یہ جو ہو رہا ہے سر کہ اس طرح یہ نومینیشن پیپر پھارنے یا کھینچ رنے والا بات میں اس کے پر اس لیے فوکس کر رہا ہوں آپ کا تجربہ اور بخاری صاحب کا بہت زیادہ ہے ایجوکیٹ بھی کیجئے گا کہ یہ شاید اس طریقے سے اگر ہوتا ہے شاید سوشل میڈیا نہیں تھا تو ریپورٹ نہیں ہوتا تھا بٹ یہ کیا ڈیسپریٹ میئرز ہیں آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں یا یہ ایک پروسس ہے جو کہ چل رہا تھا اور اس کے اندر یہ بھی سٹیج آنی تھی میرا یہ خیال ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کسی بھی شخص اس کے خلاف ہماری 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 سٹیٹ ہوتی ہے تو اس وقت پھر اس کو جو ہے نیچے تک جو میسیجز جاتے ہیں وہ بڑے بروٹل میسیجز ہوتے ہیں اور پھر ان کو روکنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بڑا وقت لگتا ہے مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جب یہ ہو رہا تھا تو ان کی حکومت بھی آگئی تھے تو کئی سال لگ گئے تھے ان کے کیسز ختم ہونے میں ان معاملات ٹھیک ہونے میں تو اب بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو ہے آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں کے پیپر جمع ہو گئے ہیں اور وہ بھی بڑے پی ٹی آئی کے اہم لوگ ہیں جن کے جمع ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے پھاڑے جا رہے ہیں تو اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کون یہ تفریق کر رہا ہے کون یہ فیسٹے کر رہا ہے کہ بھئی اس کے پھاڑنے ہیں اس کے جانے دینے ہیں تو عجیب سی جو لیکن ظاہر ہے یہ کوئی طریقہ نہ مناسب ہے آج کے دور نا اس کے ایکسیپٹیبل ہے برپڑای صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جس سٹیج پر ہم چلے گئے ہیں کیا الیکشن کے بارے میں آلڑی کہا جا رہا تھا ایک یہ اس سے چڑھ ہے مسلم لیگ نون کو اگر کوئی کہے کریم یا نواز شریف صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہیں یا وہ بارے زائی بائدہ پوری پاکستان مسلم لیگ نون اس بات سے چڑھ کھاتی ہے لیکن فیکٹ تو میرے کسی سے کہنے سے تبدیل نہیں ہو سکتے لیکن ایسی صورتحال میں اگر انتخاب جیت کر بھی آ جائیں اور حالات اور واقعات اور حکومتیں بھی بن جائیں تو اخلاقی اہمیت ریلیمنٹ ہوگی کسی یا اخلاقی پوزیشن کسی سیاسی جماعت کی یا کسی سیاسی لیڈر کی یا بطور میہ نواز شریف صاحب اگر وزیراعظم تشریف لاتے ہیں ان کی کہ وہ کس طرح سے انتخاب جیت کر الیکشن میں آئے دیکھیں پاکستان کے اندر آئین کی جتنی اہمیت ہے اتنی اخلاقیات کی ہے یہاں پہ تو ڈکٹیٹر جو ہیں وہ آئین کو پامال کر کے دستہ سال چلے جاتے ہیں اور ان کی اخلاقی حصیت کیا آئینی حصیت کیا ہوتی ہے ان کو کون مانتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے پیچھے بھی کٹھے ہو جاتے ہیں جنرل مشرف کے بھی حامی لوگ بن گئے تھے جنرل زیاء الحق کے بھی حامی بن گئے تھے یاد کریں عیوب خان کے تو بہت ہی بڑے حامی تھے ساری مسلم ریگی وہاں چلی گئی تھی جب بھٹو کو فانسی دی گئی تو کتنے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ بھٹو کے فانسی دے دی جائے اسی طرح جنرل مشرف نے جب پولٹیکل لیڈرز کو نکالا تو ایک نئی کلاس پیدا ہو گئی جو ان کی حامی تھی تو دیکھو یہاں اخلاقیات پہلی بات ہے کہ آئین کو کتنے لوگ مانتے ہیں اخلاقیات تو ایک جو ہے غیر مری چیز ہے نا جو کہ جس کا کسک یا جس کا درد جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے لیکن جو ریٹن ڈاکومنٹ ہے وہ وہ تو آئین ہے تو یہاں تو آئین پامال ہو جاتے ہیں یہاں جو سپریم کورٹس ہیں ماضی کی آپ وہ دیکھیں کہ وہ آئین کے خلاف فیصلے دیتی رہی ہیں پرو مارشلہ ٹھیک ہے وہ ججز جو ہیں ان کو اب کیا کہا جائے کہ جو آئین کو پامال کرنے کو اور مارشلہ کے جواز کو درست قرار دیتے تھے یہ اب پتہ نہیں وہ کہاں سے کون سا نظریہ لاتے تھے تو دیکھیں اخلاقیات تو یہاں ہے ہی نہیں یہاں تو آئین پر عمل نہیں ہوتا تو اخلاقیات تو پھر وہ بہت بات کی چیز ہے بہت اوپر کی چیز ہے تو ہوگا یہی کہ جب آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے ان کا دو چیزیں ہیں معیشت کو کیا سوار سکتے ہیں دوسرا کیا پولٹکس جو ہے اس میں ریکنسیلیشن لا سکتے ہیں یہ دو بڑے سوال ہوں گے ان کی آنے کے بعد اخلاقی سوال تو یہاں کبھی کسی کے بارے میں پیدا ہی نہیں ہوا تو اخلاق پہلے تو آئینی سوال ہے تو پھر اخلاقی سوال آتا ہے بھئی ریکنسیلیشن بخاری صاحب آپ کے نزدیک ہو پائے کی کیونکہ جتنی نفرت یا پولرائزیشن اس وقت موجود ہے اتنی بری ڈیوائیڈ بیٹر ڈیوائیڈ ہے اور ایک طرف طریقہ انصاف کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم مقبول ہیں پر ہمیں ریاستی جبر کا ہم نشانہ بن رہے ہیں جب ان کو یہ کوئی آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ نے خود کیا کیا تو وہ ان کو برا لگتا ہے لیکن ایسے ماحول میں ریکنسیلیشن کوئی بھی وزیراعظم آ جائے کوئی بھی حکومت آ جائے اس نظام میں ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے جس کا جس کے دائی بہت سے لوگ ہیں دیکھیں دو تین طرح کی اسطلاحات ہم نے سنی ہے ماضی میں بھی لیکن وہ ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکی ریالیٹی میں ایک ہے گورنمنٹ آف نیشنل ریکنسیلیشن کے ساروں کو ساتھ لے استعمال ہوتی رہی ہیں اور گورنمنٹ آف نیشنل کنسینسز یہ بھی ہم نے سنا لیکن یہ سب کچھ پوسیبل نہیں ہے ہماری پولٹکس میں خواہش کی جا سکتی ہے اس کی دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو لادلے پن کی بات کرتے ہیں وہ چپی نہیں ہے ان کے سسٹم میں بالکل کوئی دور آئے نہیں اور یہ میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا یہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کو پتا ہی ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ انہوں کا سرپرستی کا ہاتھ جو ان کے چھوٹے بھائی پہ ہوتا ہے ان پر کبھی نہیں ہوتا تو ایک تو یہ اگر آپ توقع رکھیں کہ وہ الیکشن جتوا دیں گے ان کو اور جتوا کے پھر وہ ان پر ٹرسٹ کریں گے کہ یہ کوئی پنگا نہیں لیں گے یہ تو آپ بھول جائیں یہ تو ہونے نہیں ہے تین حکومتیں معصوف گوا چکے ہیں اسی پنگوں کے اوپر چار چیف آف آمی سلاف سے لڑائی ہوئی تین چیف جسٹسز سے ہوئی ریکارڈ کی بات ہے تو وہ چپ نہیں ہے ان کے اندر لادلہ بننے کی آپ نے دیکھا ہے ہر نئی پریس کانفرنس میں وہ ایک ٹیڑا پن کوئی نہ کوئی موجود ہے اس لئے وہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے وہ تو نہیں بنیں گے اب وہ اگر نہیں بنیں گے ان کو بھی پتہ نہیں بنیں گے یہ تو پھر یہ مسلم لی ایک الیکشن کیسے جیتے گی یہ میں روز یہ سوال لے کے سوتا ہوں صبح جواب سوچنے کے لئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جو ورائش صاحب نے بات کی جو بترین کام کیا ہے عدلیہ نے وہ تو اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے اور وہ ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو تین سال تک آئین میں اپنی مرضی سے امنیمنٹ کا اختیار کسی دنیا کی پارلیمنٹ میں چاہے وہ بنانا رپبلک ہے وہاں بھی نہیں ہوا آئین کو زپ لگا دی تھی کھولے اور اس راہی ہے کہ مارشدہ کی انڈیمریٹی جو ہے اس کے بھی رواج آپ کو ہی نہیں ملے گا تو جب آپ ریکال کرتے ہیں آپ کی ہسٹری تو جوڈیشل ہسٹری بھی کوئی گولڈن ہسٹری ہماری نہیں ہے بٹو کا کیس تو خیر اور بھی بطری ہے جس کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا میرا خیال یہ ہے کہ کوئی پارٹی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنگل لارجس پارٹی کے طور پر ابرے گی یا اپنی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہوگی یہ خواب دیکھنے آپ بند کر دیں یہ نہ اس الیکشن میں ہونے جا رہا ہے نہ آنے والے الیکشنوں میں ہونے جا رہا ہے کیونکہ دونوں ہی عظمات چکے ہیں وہ جس طریقے سے بھی مجورٹی دلوائی گئی تھی لیکن حکومت تو بنی نا خان صاحب کی پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا ان کے حق میں باقی کیا کام کیا انہوں نے کوئی نہیں کیا ہے وہ تو چھوڑ دیں ان کو تو اب سبق آ گیا ہے کہ بھائی صاحب ہاتھ نہیں رکھنا ان کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ یہ وہ والا حال کر سکیں جو خان صاحب نے کیا ہے اچھا یہ امپورٹن فیکٹر ہے بٹ ایک سوال جو کہ مہم صاحب کے ذہنوں میں ہے پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان گوا چکی ہے میں اندر اس پر منہ چاہوں گا کہ اس میں پاکستان کی عدلیہ کس حد تک انٹروین کر سکتی ہے اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر بہت طاقتور ہے اور جو اس وقت پوری تحریک انصاف کا نیرٹیو اور نظر بھی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے غلط سائٹ پر کھڑی ہوئی ہے اور بہت کچھ فیس بھی کری ہے اور اس پر بات کر لیتے ہیں ایک مخصر سے بریک کے بعد میں ساتھ رہی گئی پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں ملائے صاحب ٹھیک ہے ہم ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہو جائیں اور یہ بھی دعا ہے کہ صاف اور شفاف اور شفاف ہو خواہش تو ہماری سب کی یہی ہے سوال یہ ہے کہ جس طرح کا بہران آج ہے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا ریکنسیلیشن کوئی کر پاتا ہے نہیں ایکنومک ٹرنراؤنڈ ہوتا ہے نہیں لیکن اگر یہ جو محول آج ہے کہ ایک ایک طوفان برپا ہے اور ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ریاست کے بحث پر سب کچھ ہو رہا ہے کہیں پیپر چینے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو جو ریزلٹ آئے گا الیکشن کا کیا ہم وہی سب کچھ دیکھیں گے یا اس سے بھی کوئی بترین فارم آپ کو آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ دوزار چوبیس کے انتخابات کے نتیجے میں تحریک انصاف کی جانب سے ایک نیا اپرور آئے گا کے لیے یہ باقیدہ طور پر مینجڈ الیکشن تھے اور بڑے بڑے بروٹل طریقے سے کرائے گئے نہیں دیکھیں آلٹیمیٹلی تو سینٹی ہی پرویل کرتی ہے ہم ماضی میں دیکھیں کہ بہت سے پارٹیاں جو ہے ہم جذباتی طور پر ریاست کے خلاف ہوئیں پیپلز پارٹی کے ایک دھڑے نے المرتضی بنائی اہلے الظلفکار بنائی مرتضی بھٹو نے لیکن پھر آلٹیمیٹی سینٹی پرویل کی اور ڈیموکریٹک راستے سے ہی پیپلز پارٹی جو ہے برسر اقتدار آئی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ میں بھی بعض لوگ انتہا کی حد تک گئے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ریکنسلیشن کی طرف آئے اور راستہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کھولا اب پاکستان کے اندر جو ہے آپ سیاسی جماعتوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یا تو وہ کوئی انقلاب لے آتے یا انقلاب آ جاتا اس تن ظاہر ہے نو مئی کو جو کال دی گئی تھی اس میں اتنے لوگ نہیں نکلے کہ جتنے انقلاب کے لیے نکلنے چاہیے تھے اور پھر جو وائلنس ہوئی وہ تو کسی بھی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتی اب جب وہ تبدیلی نہیں لاسکے تو انہیں بھی یہ ریالیٹی انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ پاکستان میں آپ کو اگر سیاست کرنی ہے اگر پاکستان میں حکومت لینی ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپیس دینی ہے اور اپنی سپیس بھی لینی ہے ایک آپ نے ایسا راستہ نکالنا ہے جیسے نواز شریف بنظیر بھٹو آصف زرداری یہ سارا جس طرح راستہ نکالتے رہے ہیں وہ بھی ان مشکلات سے گزرے ہیں وہ بھی ہر وقت ہر کوئی جو ہے وہ ستیلے پن کا شکار ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا عمران خان جو ہیں یا کھلاری جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے اس سے سبق لیں گے یا تو دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت نہ مسلح ہے نہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پاک فوج سے لڑ سکے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کو بھی انہوں نے شکست دے دی تو عام سیولینز تو ظاہر ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ ریاستی اداروں سے لڑ کے نہیں مذاکرات کر کے ان سے مسالیت کر کے راستہ بنایا جاتا ہے یہی ہمیں تاریخ کا سبق ملتا ہے یہی سیاست کا سبق ہے بخائی صاحب ہم نے دیکھا عمرتان بندیال صاحب جب چیف جسٹس رہے تو بڑا ایک ایک محول تھا کیلئی بڑی ان پہ بھی کہا جاتا تھا کہ سہولتکاری کی جاتی تھی عمران خان صاحب کے لیے بڑا نرم گوشتا تھا اب تحریک انصاف کو حق میں ہے عمران خان صاحب کو بیل ملی سائفر کیس میں اور ریڈریسلز ہو رہے ہیں سپریم کورٹ سے تو پھر بھی تنقید مسلم لیگ نون سپریم کورٹ پہ ہی کر رہے ہیں حالانکہ بڑے انڈیپیننٹ ججز ہیں جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں بھر سوال یہ ہے کہ بلے کا نشان تحریک انصاف ہے اس بھی سویک گوا چکی ہے تحریک انصاف کے لیے سینٹی پریویل کرانے کے لیے یا اٹلیس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ کو لگتا ہے عدلیہ انٹروین کرے گی کچھ معاملات میں اور اگر کرے گی تو کیا اس سے اداروں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے کیونکہ ایکویشن تو بڑی سادہ ہو جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب عدلیہ وہ عدلیہ نہیں رہی ہے نہ یہ خوشوی ہے نہ ساکبی ہے نہ بندیالی ہے یہ تو ایک اور عدلیہ ہے یہ عدلیہ کیا راستہ اختیار کرے گی وہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے کیونکہ کڑا وقت تو اب آنے والا چیف جسے صاحب نے اپنا انٹینٹ تو ظاہر کر دی انہوں نے اپنی انٹینشن ظاہر کر دی ہے خاص طور سے دو بڑے کیسز کو لائف دکھا کے لوگوں سے کہ ہمارا اپنا کوئی ایجنڈر نہیں ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پہلے نہیں ہوا کبھی تو توقع ہم کر سکتے ہیں کہ سپریم کورڈ جس طرح سے سپریم کورڈ استعمال ہوئی ہے پچھلے پانچ سال کے اندر اس کی بھی کہیں مثالیں نہیں ملتے ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو فارق کر گیا we expect کہ ایسا نہ ہو لیکن جہاں تک تعلق خان صاحب کا ہے اگر کوئی یہ توقع کر رہا ہے یا کسی کو یہ امید ہے کہ وہ دوبارہ پھر صحیح راستے پر آ کے اور صحیح مینڈ سٹریم پولٹکس کا حصہ بنیں گے یہ آپ بھول جائیں absolutely یہ آپ بھول جائیں ان کو جو یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ آپ سے خاص کام لینا چاہتا ہے آپ ریاستہ مدینہ کے والی ہیں وہ تو ان کو کسی یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے جب آپ ایک سیاستدان یہ کہے میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں میرا خیال یہ ہے کہ اگر لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے جنوری کا اس میں خان صاحب پھر ایک قوت بن کے ابریں گے تو بھول جائیں ابریں گے یا ابرنے نہیں دیا جائے گا ایدھر وے بات ایک ہی ہے آپ کے نزدیک یہ جو ایک بڑی قربت نہیں عمران خان صاحب کی آپ کو پتا ہے مثالی معاملات اور حالات رہیں بائر وے صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وقت بدل گیا شخصیات بدل گئی کیا عمران خان صاحب کے لیے in all times to come بہت کچھ بدل جاتا ہے but with this dispensation and with جو personalities موجود ہیں عمران خان صاحب کے لیے come back کا رستہ ہے یا کوئی رپروشما ہو سکتا ہے between him and the establishment جی دیکھیں رپروشما تو ہم نے دیکھا کہ ہوتے رہے ہیں پارٹیوں کے people's party کا بھی ہوا noon کا بھی ہوا لیکن تحریک انصاف جو ہے اس میں تھوڑی لچک نہیں ہے جو کہ لچک ہونی چاہیے سیاسی جماعت کے اندر اور اگر یہ لچک دکھائیں گے تو definitely راستہ نکلے گا بدقسمتی یہ ہے کہ جو نہ establishment کے حوالے سے لچک ہے ان میں اور نہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے لچک ہے تو دوسری طرف یہ ہے کہ establishment جو کہہ رہی ہے اس کے بارے میں بھی انہیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے مثلا سب سے پہلا جو establishment کا جنرل باجوا کی establishment کا اور موجودہ establishment کا ان کا اطراز ہے economic mismanagement ٹھیک ہے اور خان صاحب اور ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے economically best manage کیا ہے اب دیکھیں کتنا اس میں تضاد ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ default کی طرف لے جا رہے تھے اور خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے تو فلاو بیبود کے جو ہے وہ جناب دریاب آ دیا تھے نہریں دودھ کی نہریں بینی شروع ہو گئی تھی تو جب اتنا تضاد ہو تو پھر کیسے آپ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو ان کو قریب لانے کی سوچ جو ہے پی ٹی آئی کو بھی اپنی سوچ قریب لانے کی دیکھو اگر تو یہ باغی پارٹی بننا چاہتی ہے تو پاکستان میں تو باغی پارٹیوں کی گنجائش نہیں ہے وہاں تو لڑائی ہوتی ہے پھر مارک اٹھائی ہوتی ہے اور اگر وہ ایک سیاسی پارٹی بننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے کچھ ان کو سی بی ایمز کرنے چاہیے میں تو خان صاحب سے نو مہی سے پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ سی بی ایمز کریں آپ ون سائیڈیٹ سی بی ایمز کریں اور جب تک وہ سی بی ایمز نہیں کرتے کانفیڈنس بلڈنگ بائی ایرز نہیں کرتے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پارٹی جو ہے ماں سوائے ایک راستہ ہے کہ کارکو نون کی لڑائی ہو جائے تو پھر شاید گنجائش نکلا ہے پی ٹی آئی کی وہ خالف میں خبرانخواہ صاحب بھی انتظار کریں کہ میاں صاحب تا نمہ پھٹا بہاری صاحب کو دو ہند ہے اصل میں کوالیٹیٹیو ڈیفرنس جو ہے وہ اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے ماضی میں یقینی طور پر جو باختیار اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹی اسٹیبلشمنٹ صاحب لفظ استعمال کرنا چاہیے اس سے اختلافات لفظوں تک اور بیانیے تک ہوتے تھے ان میں سے کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ وہ چڑھ دوڑے ہو میاں والی کے ائر بیس کے اوپر یا کور کمانڈر کے گھر کے اوپر یا جو نو مائی کا بوجھ ہے نا یہ پورٹلی بھی سر سے اتارتے اتارتے وقت لگے گا آپ کو لگتا ہے یہ ہانٹ کرتا رہے گا میں اپنے تمام جناب بڑایت صاحب کا اور سلیم عبقہ اور سلیم محاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کوشش ہم نے کی ایک بیلاگ سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جائے سنگین ہیں کشیدہ ہیں ہم امید کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں کہ سینٹی پرویل ہر جگہ کرے ہمارے ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور وہ صاف اور شفاف طریقے سے ہوں امن و امان کی صورتحال برقرار رہے ہیں پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی واپس آئیں گے پاکستان مسلمی نون کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں میرے ذہن میں بھی ہیں ہم بات کریں گے سینٹر رفان صدیقی صاحب سے پاس آتے ہیں بحیثیت جماعت پاکستان مسلمی نون کیا سوچ رہی ہے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سینٹر رفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں بہت شکریہ رفان صدیق صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا ٹھیک ہے ماضی میں عدلیہ میں عدلیہ کے بہت سے فیصلوں کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پبلک ڈاکیمنٹ ہوتا ہے عمران خان کو سائفر کیس کے اندر بیل ہوتی ہے فیصلہ سپریم کورٹ سے آتا ہے وہ ایک بیل آرڈر ہے عدالت اس کے اندر جو ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے وہ لکھ دیتی ہے لیکن اب بہت کچھ بدل چکا ہے بندیال صاحب کی چیف جسٹس نہیں رہے اور اب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہیں ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کا فائدہ تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کو ہوتا ہے آپ کی جماعت ایک نہیں دو نہیں تین تین شخصیات پریس کانفرنس کرتی ہے یکے بعد دیگرے اور اس بات پر اعتراض کرتی ہے کہ سپریم کورٹ عمران خان کو معصوم کیوں کہہ رہی ہے جبکہ وہاں لفظ معصوم تو استعمال نہیں ہوا یہ تو عام ایک فوجداری معاملات میں ہے کہ کوئی بھی معصوم ہے اس وقت تک جب تک اس پر گناہ ثابت نہ ہو جائے تو ٹرائل تو چلتا رہے گا لیکن اس تنقید کی وجہ اور اتنی زوردار تنقید اس کی کیا وجہ سے جی بہت شکریہ منیب جب معاملات آئین قانون قانون زابطہ ایکار زوابت قواعد کے اندر رہتے ہوئے قانون کی شکوں کے مطابق سٹرٹلی ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے تیہ کیے جاتے ہیں یا فیصلے سنائے جاتے ہیں تو معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے لیکن جب ان سے ہٹ کے آپ کسی کی تعلیف قلب کے لیے کسی کو تھپکی دینے کے لیے یا کسی کی معصومیت کو بہت زیادہ نمائع کرنے کے لیے یا کسی کو حدف تنقید بنانے کے لیے اضافی ریمارکس دیتے ہیں جیسے ہمارے بارے میں دیئے گئے گارڈ فادر کہا گیا یا سیسیلیڈ مافیا کہا گیا مقدمات ختم ہو گئے تحلیل ہو گئے سزائیں ختم ہو گئیں وہ ریمارکس میرا خیال ہے کہ تاریخ کا حصہ ہیں دور آئے جاتے رہیں گے اسی طرح میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی ایک جج صاحب کے جو اضافی نوٹ ہے اس کے اندر معاملات کو بظاہر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے لہٰذا یہ پریکٹس ختم کی جائے یہ جو ایک جنرل اصول بنا لیا گیا ہے جو حسین شہید سوروردی سے لے کے نواز شریف تک جو کچھ ہوا وہی کچھ شاید عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک جو انہوں نے میرا خیال ہے تقابل وضع کیا ہے اس سے مجھے بھی اختلاف ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی اختلاف ہے یہ میرا خیال ہے کہ تقابل درست نہیں ہے اگر بات تقابل جس طرح آپ نے فرمایا آگئی ہے تو سر آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے پاکستان کی سیاست کو سیاسی تاریخ کو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں لیکن جو آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے بحیثیت ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ آپ کے جتنے کلیگز ہیں جنہوں نے نومنیشن پیپرز جو جمع کرانے گئے ہوں گے بھیجے ہوں گے کسی نے کروا رہے ہوں گے کسی سے نہ چھینے گئے نہ ہی کسی جگہ پولیس نے انٹروین کیا نہ ہی آر او کے ٹیبل سے کوئی اٹھا کے لے گیا نہ ہی کسی کی بہن بیٹی کے اوپر کسی نے جھپٹا مارا کہ کسی سے کاغذ چھین لیا جائے یہ تحریک انصاف سے جڑے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں انتخابات جیتنا ہارنا یہ تو ووٹر کا کام ہے اس نے جس کو ووٹ دینا ہے جیت بھی گئے تو مورل لیجٹیمیسی کیا ہوگی کیونکہ جو مخالف ہے وہ تو کہے گا کہ مجھے تو نومینیشن پیپر تک نہیں فائل صحیح طرح سے کرنے دیئے کسی نے اور جو بینیفیشری تھے وہ میاں نواز شریف بنے اور ان کی جماعت بنی اور اقتدار ان کو ملا جیسے یہ کھلا پتا ہے سب کو کہ میاں نواز شریف کو ہٹوایا گیا وزیراعظم کی کرسی سے ان کو جیل میں ڈلوایا گیا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے تو اگر تو یہ ریورس انجنیرنگ ہو رہی ہے تو پھر جتنا نقصان عمران خان کو ہوا اتنا نقصان پھر میاں نواز شریف کو بھی ہوگا اخلاقی طور پر جو تحریک انصاف ہے وہ تاثر آفرینی میں یا بیانیاں بنانے میں یا ایک خاص ایمپیکٹ لوگوں کے ذہنوں میں سبت کر دینے میں بڑی مہارت رکھتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ کتنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں چھینہ جپٹی کوئی معنی نہیں رکھتی آپ منیب میرے نامینیشن پیپر جمع کرا سکتے ہیں میں آپ کے کرا سکتا ہوں یہ ایم میٹیریل سی چیزیں ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز یہ بھی واضح کر دوں ایک شخص جو رات کو جی ایچ کیو پہ حملہ کرتا ہے اور کلا بالا اثار پہ حملہ کرتا ہے اور کور کمرنر ہاؤس جلاتا ہے اور اگلے دن آکے وہ کہتا ہے جی کہ میں نامینیشن پیپر بھی جمع کراؤں گا اور میری احسیت پی ایم ایل این جیسی اور پیپلز پارٹی جیسی اور جمعیت جیسی اور این پی جیسی ہے اسی طرح میں سادہ ہو معصوم ہو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ سوالیہ نشان پورے الیکشن کو یقیناً متاثر کرے گا اس لیے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے میں اپنی بات کو بلکل دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ نائن میں کو سم ہاؤ وہ پس منظر میں چلا گیا ہے اور اس وقت جو سارا فوکس آ گیا ہے وہ آٹھ فروری ہے ہم پی ٹی آئی کو اس کے ورکروں کو اس کے کارکنوں کو اس کے نامینیشن پیپر جمع کرانے والوں کو اس کے امیدواروں کو آٹھ فروری کے آئینے میں دیکھتے ہیں نو مئی کا آئینہ جو ہے وہ دندلا چکا ہے اور یہیں سے کنفیزن پیدا ہو رہا ہے اور جب تک یہ کنفیزن دور نہیں ہوگا سر آپ نے فرمایا یہ آپ نے پہلے بھی ایک جگہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے تو در اس پر ریفلیکٹ کر دیجئے گا یقینی طور پر نو مئی پس منظر میں نہیں جانا چاہیے لیکن نو مئی کے اندر شمولیت پورے تحریک انصاف کے ہر کینڈیڈیٹ یا ہر پارٹی ورکر کی تو نہیں تھی جتنے لوگ تھے وہ قانون کے مطابق ان کو سزا بھی ملنی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے اور اگر اب تک ان کو سزا نہیں ملی تو یہ ہمارے نظام انصاف کے بھی مسائل ہیں ریاست کے کیا اپروچ ہے اس کے مسائل ہیں بالکل وہ اپنی جگہ لیکن کیا نو مئی کی وجہ سے پوری تحریک انصاف یعنی پوری جماعت یا اس کے ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر دینا بھی درست عمل ہے کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ اپنی جماعت کو ووٹ کر سکے جو وہ لوگ جن کا دور دور تک نو مئی سے تعلق نہیں ہے کیا ان سے بھی انتخاب لڑنے کا یا ووٹ دینے کا یا ڈلوانے کا حق چھین لینا چاہیے نہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ تحریک انصاف اور نو مئی کو اس لیے ہم الگ نہیں کر سکتے کہ نو مئی جو اب تک ہم جانتے ہیں یا ہمارا تاثر ہے وہ یکا یک خود رو ایک ایکشن نہیں تھا اس کی منصوبہ بندی کی گئی اس کی پلاننگ کی گئی اور وہ عام ورکروں نے نہیں کیے پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروہ نہیں تھا جس نے کیے پی ٹی آئی کے سربراہ نے کیے اور جو سربراہ ہوتا ہے وہی پارٹی کا نام ہوتا ہے اب تحریک انصاف کیا ہے تحریک انصاف عمران خان کا دوسرا نام ہے اب عمران خان کو تو آپ کہیں کہ جی انہوں نے یہ پلاننگ بھی کی تھی انہوں نے آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی انہوں نے فوج کو بھی اکسایا لیکن تحریک انصاف تو معصوم ہے what is تحریک انصاف تحریک انصاف اس لیڈر کا ایک اضافی ایڈیشن ہے اب یا تو یہ ڈیس آن کر دیکھیں ڈیس آن کرنے کی مثالیں ہیں نا آپ کے پاس ایم کی ایم ہے الطاف حسین کو ڈیس آن کیا ایک نئی ری برت ہوئی اس کی اور وہ سیاست کے اندر ہے محترمہ بن عظیر بٹو نے ڈیس آن کیا اپنے بھائی کو الزلفکار کو ان کی ایکٹیوٹیز کو اور وہ اپنا دامر بچا کے چلی گئی یہاں ڈیس آن بھی کوئی نہیں کر رہا وہ نو مئی کو بھی آن کر رہے ہیں وہ اٹھارہ آٹھ فروی کے استحقاق کے بھی طلبگار ہے تو یہ کنفیون ہے بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے باعث مزید ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی آج لیکن کسی اور موقع پر ضرور ان سے میں چاہوں گا مختلف معاملات پر ہم ریفلیکٹ ان سے کروائیں پروگرام آپ نے دیکھا جی اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے دیکھنے کا بہت شکریہ خدا